اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی خیر خیریت سے ہوگی تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تو یہ جی آپ کو میری شیٹ نظر آ رہی ہے میں شادی پہ جاری تھی تو میں اس کو فریس کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اپنی ویڈیو تو یہ جی میں نے اپنی شیٹ لے لی اور اس کے اندر میں رکھ لوں گی اس کا اوپر والا دامن اٹھا کے اور اس کے سینٹر میں میں یہ بلو کوشن جو بھی آپ کے پاس اویلی بلو میں رکھ لوں گی اور اس کو پریس کروں گی اس سے پریس کرنے سے ایسا ہوگا کہ اوپر جو کام ہوا ہے اگر میں اس کو ایسے ہی اوپر سے آئرن کر لوں گی تو جو یہ کام ہے اس کا نشان جو ہے وہ پچھلے والی شرڈ کی بیک سائٹ پہ پڑ جائیں گے کام بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کا جو میٹیریل اس میں جو یوز ہوا ہے وہ بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے کپڑوں پہ سراخ ہو جاتے ہیں اگر ہم آئرن جب ہم پریس کر رہے ہوں گے آئرن کا اوپر سے زور آئے گا تو وہ خراب ہو جائے گا تو یہ میں نے کشن رکھ لیا درمیان میں اور صرف اب میں اس کو آئرن کی نوک کے ساتھ پریس کروں گی فل آئرن میں نہیں چلاوں گی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آئرن کی بیک سائٹ میں نے اوپر اٹھائی بھی ہے اور ہلکا ہلکا سا نوک سے مجھے صرف میں نے اس کے جو کپڑا ہے اس پہ پریس کرنا ہے میں نے سوان پہ اس کا جو مٹیریل ہے جو اس کا کام ہوا ہے اس کے اوپر میں پریس نہیں کروں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ جو اس کا کام ہے وہ بھی فریش رہے گا خراب نہیں ہوگا اور کلر بھی خراب نہیں ہوتا گرم گرم آئرن اس کے اوپر لگاتے جائیں گے مٹیریل کے اوپر تو یہ خراب ہو جائے گا تو اس طرح آرام آرام سے میں اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کرتی جاؤں گی اور کشن رکھنے سے یہ ہوگا کہ بیک سائیڈ پہ بھی شرٹ کی جو بیک سائیڈ ہے اس پہ بھی نشان نہیں پڑیں گے اور کپڑا بھی نہیں پھٹے گا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی کپڑا اوپر سے پریس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کپڑوں میں شراخ ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں کافی دفع ایسا ہوا ہے تو یہ جی میں نے ساری جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کو پریس کر لیا اور اب میں اس کو ٹرن کروں گی اور اس کی بیک سائیڈ کو بھی سیم اسی ہی میتھڈ سے میں اس کو پریس کروں گی تو بس میں پریس کر دی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں اور یہ کافی ایکسپنسیف ڈریسز ہوتے ہیں بار بار نہیں بنائے جاتے تو کیئر کرنے سے ہمارا اپنا فائدہ ہے فریش بھی رہ جاتے ہیں اور خراب بھی نہیں ہوتے اور یہ میرا موسٹ فیوریڈ ڈریس ہے مجھے بہت پسند آئیے اور میں اپنے ہر ڈریس کی ایسے ہی کیر کرتی ہوں چاہے وہ سیزنل ہی کیوں نہ ہو اور فینسی کی بھی کرتی ہوں تو یہ جی اب بیک سائیڈ ہو گئی اب بیک سائیڈ کو بھی میں ایسے ہی کروں گی اس میں میں کشن رکھ دوں گی اور اب دیکھیں جیسے میں نے اس کو بیک سائیڈ سے شرل کو رکھے اور اگر میں اس میں کشن نہ رکھتی اور اس کو ایسے ہی پریس کرنا شروع کر دیتی فرنٹ سائیڈ پہ جو بھی کام ہوا ہے اس کے سارے نشان جو ہیں وہ اس بیک سائیڈ پہ پڑ جانے تھے اور سراخ ضرور ہو جاتے ہیں اس مٹیریل کی وجہ سے کیونکہ سٹون لگے ہوئے ہیں سٹون کے ہکس ہیں تو ان کے نشان اکثر میں نے دیکھا ہے کہ پڑ جاتے ہیں اور کپڑے جو ہیں وہ پڑ جاتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو مجھے تو کافی اچھا لگتا ہے اس طرح کپڑوں کو پریس کرنا اور کیر کرنا تو آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ ایسے پریس کرتے ہیں نہیں کرتے اگر نہیں کرتے تو آپ کو اچھا ایک میتھڈ مل گیا اور اس کے بعد میں نے اس کو پریس کر لیا اب میں کیا کروں گے کہ اب اپنی شرڈ کو میں ہاتھ لگا کے دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے کوئی مٹیریل جیسے اکھڑ جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی تار ہے ایلومینیم کی کہلیں یہ جو باریکسی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ جو یہ کام ہے وہ کرتے ہیں مطلب دھاگے کے ساتھ نہیں ہوا تھا اس کا یہ تار کے ساتھ کام ہوا تھا تو یہ جگہ جگہ سے اکھڑ جاتی ہیں جو مٹیریل تو وہ دوسری جگہ پر اُلج جاتا ہے تو وہ کام سارا اکھڑنے لگ جاتا ہے تو جب بھی میں فینسی ڈریسز پہنتی ہوں تو میں اس طرح ضرور چیک کر لیتی ہوں کہ کہیں سے اکھڑا ہے اگر دھاگا ہے تو میں اس کو سوئی کے ساتھ پکا کر لیتی ہوں اور یہ تار تھی تو میں نے اس کو کار دیا تاکہ یہ دوسری جگہ کام میں اُلجے نہ اور اس کو خراب نہ کرے تو یہ جی میرا ڈریس جو ہے یہ پریس ہو چکا ہے میں نے اس کو ہینگ کر لیا ہینگر میں اور دیکھیں کہ اب کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس پہ کوئی نشان آپ کو کہیں نظر نہیں آرہا تو بس اب میں شادی پہ جب جا رہی تھی تو پھر میں نے اس کو سیٹ کر کے پہلے سے رکھ لیا تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ دیکھیں پریس ہونے کے بعد ویسی ہی شائن ہے کہیں سے کام نہیں اکھڑا اور بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس کے بعد جی اب سب سے ریوپیسٹ ہے ایک دفعہ پھر کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو فل ووچ کیا کریں اور اپنا کومنٹ بھی ضرور دیا کریں تو یہ جی میرے اڈریس فائنل فل جو ہے وہ میں آپ کو اب شو کر آ رہی ہوں تو یہ شیلٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ جو دپٹہ ہے وہ میں نے بہت پہلے سے لے کے رکھا ہوا تھا مجھے مارکٹ میں گئی تو مجھے اچھا لگا تھا تو میں نے اس کو بائے کر لیا اور رکھ لیا تھا یہ نیٹ کا دپٹہ ہے انڈین اور کافی عرصہ پڑھا رہا تھا تو بس کبھی میں سوچ رہی تھی کہ لون کے سوچ کے ساتھ اس کو بناوں گی یا کچھ بھی تو بس نئی میچنگ ہو رہی تھی تو پھر جب میں گئی نیکس ٹائم مارکٹ کافی عرصے کے بعد پھر میں نے یہ شیلٹ جو ہے بائے کی تھی مارکٹ سے جس شیلٹ تھی یہ مجھے کافی اچھی لگی تھی تو میں نے بائے کر لی اور جب میں شیلٹ کو دیکھا تو مجھے فوراں ذہن میں آیا تھا کہ میرے پاس یہ دپٹہ پڑا تو اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا تو بس جی اس طرح یہ جو ہے شیلٹ میں نے بائے کر لی اور میرا دپٹہ بھی میچ ہو گیا اور اس کے ساتھ میں نے ڈراؤزر کی میچنگ بھی خود ہی کی تھی یہ گھوٹا ورک ہوا ہے یہ ایسے ہی مجھے ملے تھا مارکٹ سے تو دیکھیں جی بہت پیارا لگ رہا ہے بس یہ ہے کہ کیر سے ہی جو ہے وہ چیزیں ہماری کافی ٹائم تک رہ جاتی ہیں اگر ہم اپنے کپڑوں کی کیر نہیں کریں گے تو بہت ہی جلدی خراب ہو جائیں گے لیکن بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو یہ جی میں نے اب جب شادی پیڈریس پہن لیا تو اب میں اس کو رکھ رہی تھی سنبھال کے تو پھر بھی میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں کیسے اپنے کپڑوں کو سنبھال کے رکھتی ہوں آپ کے پاس کوئی نیوز پیپر ہو کوئی اور پیپر ہو تو میرے پاس اس وقت شاپر اویلیبل تھا تو میں نے درمیان میں اس کو شاپر کو گٹ کر کے اور اس طرح لمبائی میں رکھ لیا جہاں جہاں کام تھا اس کے اوپر میں نے شاپر رکھ دیا تاکہ جب میں اس کو رکھوں تو یہ کام آپس میں الجھے نا اور کام کیونکہ اکثر کپڑے جو کافی ہیوی ہوتے ہیں کر لوں گی اور اس کو جی میں پیکنگ کر کے رکھ دوں گی تو انشاءاللہ جب نیکس ٹائم مجھے پہننا ہوگا تو میں اٹھاؤں گی تو مجھے کہیں سے یہ نہیں کہ یہاں سے کھڑ گیا یا خراب ہو گیا تو جی یہ ویڈیو تو سپیشل لیڈیز کے لیے ہی انفرمیٹیو ہے تو یہ میرا فورا سور دیکھیں جی میں نے پیک کر لیا اور اب میں اس کو پیک کر لوں گی اور اس کو رکھ دوں گی تو جی مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی میرا ڈریس کیسا لگا تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اوکے جی اللہ کے حوالے